مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ہماری یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا کلچر اتنا بڑھ گیا ہے آپ زیادہ جانتے ہیں اب تو اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا میں تو اب نصیحت لوگوں کو کرتا ہوں کہ یار نگاہ کر لو اس سے ویسے بھی تو آپ کا ریلیشن ہے تو شادی کر کے رکھو اللہ پہ توقع کرو اللہ مدد کرے گا آپ کیا کہتے ہیں کیسے اس عذاب سے جان چھوڑائیں اور اس کے سائیڈ ایفٹ کیا ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں آپ کا تجربہ اس میں بہت زیادہ ہے اس بارے میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں مفتی صاحب یہ واقعی میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یونیورسٹیوں کا اگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ یہی ہے آپ نے نوجوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ایک ہی جگہ پر اکھٹا کر دیا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چنگاریاں نہ ہوں اور یعنی یہ تو ایک بہت ہی بے وکفانہ بات ہوگی کہ اگر آپ کی یہ امید ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں ان میں اتنی تمیز خود ہی پیدا ہو جائے کہ وہ اپوزٹ جنڈر سے اٹریکٹ نہ ہوں تو یہ ایک مسئلہ تو ہے بہرحال اب اس کو ڈیل کرنا ہے تو میں سٹوڈنٹس کو اکثر یہ بات ریلائز کرواتا ہوں کہ دیکھو آپ چلو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آئے ہو اگر آپ اپنی پڑھائی کی فکر کرلو تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی اس قسم کے حرام رشتوں میں پڑھ جاتے ہیں یہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ والے چکروں میں تو عام طور پر ان کا انجام کیا ہوتا ہے امہ ابا کو ابھی تک بتایا نہیں ہوا اور چار سال کے بعد جب آپ نے امہ ابا تک بات پہنچائی تو ابا جان نے کہہ دیا کہ جی دیکھو بیٹا وہ جٹ ہیں آپ بٹھ ہیں شادی نہیں ہو سکتی یا وہ گجر ہیں آپ رائی ہیں شادی نہیں ہو سکتی یا ہم لوگ راجے ہیں آپ خواجے ہیں شادی نہیں ہو سکتی کوئی نہ کوئی بھانہ بن گیا اور اب چار سال کے بعد جب آپ اس کو یہ کہو گے جس بندے کے پیچھے آپ نے چار سال اپنی پڑھائی کے اوپر سے توجہ اٹھا دی کریئر کو لات مار دی اپنی صحت کا نقصان کر دی سب کچھ کر دیا آپ نے اور اب آپ ایموشنلی اتنا زیادہ آپ کو ایموشنلی اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ اب آپ کوئی ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طلاق ہو گئی ہے کیونکہ چار سال کے بعد اب آپ کہیں کہ نہیں رہے اور چلو کسی کی اگر طلاق ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں چلو بیٹا اب آپ ہمارے پاس آجو ہم آپ کا خیال کرتے ہیں یہ جو بچہ گھر جائے گا کہ اب بابا میرا دل توڑ دیا اس نے اب بابا جانے کمر توڑ دی نہیں یہ جوتے مار مار کے تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے تو میں ان کو سب سے پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے نقصانات دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیوں اگر تم کسی میں انٹرسٹڈ ہو نو پرابلم آپ پقیادہ طور پر شریفانہ انداز میں رشتے کا پیغام بھیجوا دیں اگر وہ مان جاتے ہیں الحمدللہ نہیں مانتے سمہ الحمدلللہ اللہ نہ ہے آپ کے لئے کوئی اور فیصلہ کیا ہوگا لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز میں نہ پڑو کیونکہ ایسے واقعات اتنے زیادہ میرے پاس آ چکے ہیں کہ جہاں پہ لوگ ایک حرام رشتے میں بھی پڑ گئے اس کے بعد اللہ معاف کرے بہت حالات خراب ہوئے اور یعنی جہاں پہ مرنے مارنے کی باتیں آگئے ان لڑکی کے بھائیوں کو پتا چل گیا انہوں نے آگے اگلے کی ٹانگیں دوڑ ڈالی مطلب بہت سارے اس کے امپیکٹس ہیں تو جب آپ یعنی through proper channel کوئی کام نہیں کرو گے جو رتالہ کا بتا ہے وہ طریقہ اس کے مطابق نہیں کرو گے تو ظاہری بات ہے پھر اس کے بعد problems آئیں گے تو ان problems سے بچنے کے لئے میں ان کو advise کرتا ہوں کہ اگر تمہارا کہیں پہ interest ہے بھی جس آپ نے بھی کہا آپ نکاح کریں آپ شادی کریں صحیح طریقے سے آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے آپ وہ کام کریں آپ حرام راستے کی طرف بالکل مت جائیں میں راجہ صاحب ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک دفعہ کراچی کے کسی hospital میں جانا ہوا میرا رات دھائی تین بجے تو میں نے دیکھا سو سائٹ کے خودکشی کے cases بہت زیادہ آ رہے تھے hospital میں انہوں نے بتایا کہ یہاں بہت آتے ہیں case اس میں 99% ینگ لڑکیاں تھیں انہوں نے بتایا کہ جتنے cases آتے ہیں 99% وہ ینگ لڑکیاں ہیں جن کو یونیورسٹیوں میں کالجز میں لڑکے جہاں سے دیکھے ان سے دوستی کرتے ہیں ان سے physical relation قائم کرتے ہیں اور پھر لڑکے کے زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آتی ہے لڑکے کا اس سے دل بھر جاتا ہے وہ اس کو ignore کرنا شروع کر دیتا ہے شادی سے انکار کر دیتا ہے اور پھر یہ زہر پیتی ہے انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے 16 سال کی ایک لڑکی کی موت واقع ہوئی ہے 16 سال کی لڑکی تو ہمارے ہاں 16 سال 15 سال میں شادی کی بات کرو تو آگلگ جاتی ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنی اتنی کم عمر لڑکیاں کس طرح depression میں جا رہی ہیں کیونکہ آپ نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں تو یہ جو girlfriend boyfriend کا culture اس میں بھی مردوں کے مزے ہیں لڑکیوں کے مزے نہیں ہیں لڑکیوں کے ساتھ مرد کا دل بھرتا ہے وہ کسی اور طرف جاتا ہے لڑکی کو ignore کر دیتا ہے اچھا میرے ایک سوال آپ سے یہ ہے یہ پان موویز بھی بہت زیادہ آج کل لڑکوں میں رجحان بڑھ رہا ہے بہت سے لڑکے ہم سے کہتے ہیں یہ برائی چھوڑنا چاہتے ہیں چھوٹتی نہیں ہے ہم سے آپ کیسے کیا گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ان موویز سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں دیکھیں جب بھی ایمان کی رمق ہوتی ہے تو انسان گناہ کو بالل گناہ سمجھ کے کرتا ہے وہ کہتے ہیں پہلے میں صرف چھوٹا سا چیز کا اضافہ کرتا چلو جو پہلے آپ نے بات کی میں جب انگلینڈ میں تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں بارہ سال کی تیرہ سال کی وہ پرگنٹ ہو رہی ہیں اور میں ایک دفعہ شاپنگ مال میں جا رہا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی ہوگی مشکل سے تیرہ سال کی ہوگی اور وہ نا ایسے وہ جو بیبی کیارج ہوتی ہے وہ ایک بگی کو ایسے دھکا لگا رہی ہے اور اس میں چھوٹا سا بچہ ہے تو ویسی میں وہاں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ سلام دو آئی میں نے کہا یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے تو کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے تو میں بڑا حیران ہوا تیرہ سال کی بچی اپنی بیٹی لے کے گھوم رہی ہے اچھا وہاں پہ نا وہاں پہ وہ کلاس رومز میں نا سیکس ایڈوکیشن کے نام سے نا کچھ پڑھاتے ہیں لیکن یقین جانی ہے مفتی صاحب وہ یہ نہیں پڑھاتے کہ آپ یہ کام نہ کریں وہ کہتے ہیں ضرور کرو لیکن بس حمل حاملہ نہ ہو جانا تو آپ کانٹریسپشن استعمال کریں آپ فیملی پلاننگ کریں آپ بس تو ان کے ہاں یعنی آپ نے بھی کہا نا کہ سولہ سال کے عمر میں شادی کی اوپر لوگ آگ بگول ہو جاتے ہیں بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ وہاں پہ تیرہ تیرہ سال کی بچی حاملہ ہو رہی ہیں اور وہ وہاں پہ ان کو سیکس ایڈوکیشن کے نام پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں ضرور کریں ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں آپ کا جسا ہم آپ کی مرضی جو مرضی کرو لیکن بس پرگننٹ نہیں ہونا تم نے حاملہ نہیں ہونا کیونکہ پھر تمہاری ایڈوکیشن کا کیا ہوگا یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا تو ان کے ہاں پرابلمز بالکل مختلف نویت کے ہیں بارال جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب تو خیر بہت زیادہ ہے یعنی بہت بڑا ہے لیکن بارال میں اس میں ایک تیسی بات کہوں گا کہ اس کا بنیادی طور پہ جو ہم لوگ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وَلَذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مختلف ہے جو ویسٹ میں کی جاری ہے ویسٹ میں ان کو ڈیفرنٹ کہتے ہیں چلو آلٹرنٹیف کر لو میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ انسان اپنے نفس پہ قابو پانا اس کے لئے قدر آسان ہو جاتا ہے مشکل پھر بھی ہوگا جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا نَفْسَاً الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعُوَا جو اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کر لیا تو جنت اسی کے لئے تو میں کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالی نے جنت کا کوئی بہت لمبا چھوڑا فارملا نہیں بتایا اللہ تعالی نے بتایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اپنے حساب کتاب سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس پر قابو کیا دل تو بہت چاہ رہا ہے یہ کام کروں دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن کیا کروں اللہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ یہ کام بھی کر دوں یہ بھی کر دوں لیکن میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا میں نے اگر رشتہ کرنا ہوگا میں حلال طریقے سے نکاح کروں گا اس کے علاوہ میں نہیں کروں گا انہیں انسان اپنے اپنے رب کے رشتے کو ویلیو کرے وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو آج آپ کے پاس ہے جس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ایک ریت کا ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ایک درخ سے پتہ نہیں کر سکتا وہ رب جو آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے جو آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے رب کا ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانیاں کر کے جو آنکھیں اور ہاتھ اور کان اور ناک اور مو آپ کو عطا فرمائے انہی چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا نا ہمارے یوت کو جنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ اپنے رب سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرو محبت صرف کہنے کا نام نہیں ہے آپ نے صرف نعرہ لگا دیا جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں میں جی بہت بڑا عاشقی رسول ہوں صرف نعرہ بازی سے کچھ نہیں ہوتا وہ انگلیش میں کہتے ہیں آپ کے عامال بتاتے ہیں اور میرے اپنے ٹیچر جن سے میں نے تفسیر پڑھی تھی مجھے کہتا تھے بیٹا جس دن تُو کلمے پہ تیرا ایمان ہو گیا جس دن تُو نے ایمان لیا کہ اللہ ایک ہے وحدہ اللہ شریک ہے اور روزہ قیامت آنا ہے جس دن تُو نے ایمان لیا جس دن تُو اللہ پر ایمان لیا جس دن تُو روزہ قیامت پر ایمان لیا اس دن سے میرے بیٹے تیرا چلنا تیرا پھرنا تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا اس بات کی گوائی دے گا کہ تُو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو روز قیامت پر ایمان لاتا ہے ورنہ بیٹا باتیں کرنا سب کو آتا ہے باتیں سارے کر لیتے ہیں لیکن ایمان کے کچھ تقاضے ہیں عملی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ جڑیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں نیک صحبت اختیار کریں اچھے لوگ کی صحبت میں بیٹھیں کیونکہ آپ سلام کی تعلیم بھی یہی ہے اور ہم لوگ ویسے بھی یہ بات کہتے ہیں خربوزے کو دیکھیں خربوزہ رنگ پکڑتا ہے آپ کے سارے دوست بھی اگر اسی طرح کے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو پھر آپ کا کام خراب ہی ہوگا تو اچھے لوگ کے صحبت میں آئیں مسجد میں ٹائم لگائیں اچھے لوگ کے ساتھ بیٹھا کریں چاہے اچھے لوگ کچھ بھی کریں یعنی اچھے لوگ اگر کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں اچھے لوگ اگر چاہے پینے گئے آپ چاہے پینے چلے جائیں اچھے لوگ اگر مسجد جا رہے ہیں آپ مسجد چلے جائیں بس اچھی صحبت اختیار کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہرحال یہ ایک چھوٹا سا سلوشن دیا باقی اوورال تو اس کی بہت ساری چیزیں لیکن چلیں کہتے ہیں کچھ تو جلے بھی فائدہ ہو جائیں جو اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں ہم ان کا نمبر ابھی انشاءاللہ دے دیں گے تو جو نوجوان اس طرح کی اخلاقی برائیوں میں ہیں وہ ان سے ڈائریک بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کے ورشاپ بھی مختلف علاقوں پر ارینج کروائے جا سکتے ہیں ان کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے یونیورسٹیوں میں آپ ان کو لے جائیں لیکچر کے لیے وہ بھی آپ راجہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ صرف تقریریں خالی پیلی کی تقریریں نہیں ہیں ان کے پاس ایک پورا پروپر کام ہے کاؤنسلنگ ہے تو پورا پروپر ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پورا ایک ادارہ چلا رہے ہیں تو رابطہ میں زیادہ اس بارے میں معلومات اس لیے نہیں ان سے لے رہا کہ چونکہ ہم ان کا نمبر خود شیئر کر دیں گے تو آپ پھر ڈائریک خود ان سے رابطہ کر سکیں اچھا آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ فٹنس میں بھی ماشاءاللہ بڑا کام کرتے ہیں اور جم بھی جاتے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ آپ تو رمضان میں فٹنس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا کھائیں افتاری میں کیا کھائیں سہری میں پڑے رہے ہیں سارا دن یا بعض لوگ کہتے ہیں جی افتاری سے پہلے تھوڑے سی ایکسرسائز کرنی چاہیے اس سے اسٹیمنہ بہت بڑتا ہے چار پانچ دن پہلے میں نے جناب اسر کی نماز کے بعد جوگنگ کی تو پندرہ بیس منٹ میں نے جوگنگ کی تو میری تو حالت خراب ہو گئی تو اس کے بعد ایک ہفتہ ہو گیا میں اب تک واکنگ کے قابل بھی شاید نہیں ہوں تو کیا کرنا چاہیے کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے تو ذرا کچھ خوراک کے حوالے سے بھی بتا دیں رمضان میں مرد بھی خواتین بھی کس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں شورٹس ٹائم میں میں آسان آپ کو حلو داثتوں وہ یہ کہ جس طرح ہم لوگ نیکی اور برائی میں فرق کرتے اور ہم وہ کام کرتے ہیں جو نیکی والے ہوتے ہیں اور برائی والے چھوڑ دیتے ہیں بلکل اسی طرح سے کھانوں میں بھی کچھ کھانے آپ کے لئے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے آپ کے لئے برے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انسان کے اندر نہ سیلف کنٹرول آنا چاہیے کہ کچھ خوراکیں جو میرے لئے اچھی نہیں ہیں جس طرح آپ بہت سارے بیکری کے کھانے ہو گئے یا مرغن غزائیں ہو گئیں گھی میں تلی ہوئی چیزیں اور جو جو آرٹیفیشل قسم کی چیزیں آگئی ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کریں یہ جو سوفٹ ڈرنکوں کے ساتھ آپ مطلب روزے افتار کر رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے اس ڈائیٹ پہ جائیں جو زیادہ ہماری دیسی ہے جس کو زیادہ آرگانک ڈائیٹ کہتے ہیں جس میں سبزیاں بھی ہیں پھل بھی ہیں گوشت بھی ہے مختلف چیزیں ہیں ایک بیلنس ڈائیٹ ہے تو وہ کریں اور اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اتنا کھائیں جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے اووریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اووریٹنگ کریں گے تو پھر اچھا کھانا بھی ہے یعنی اگر سیب اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے تو آپ دو درجن سیب تو نہیں کھا جائیں گے ایک ہی سیٹنگ میں وہ تو پھر کام خراب ہو جائے گا تو کسی چیز میں زیادتی کریں گے وہ پھر مسئلہ خراب ہوگا تو ایک تو خوراک اچھی لیں کولٹی اچھی ہو اس چیز کی چاہے تھوڑی لیں اور اس کا جو پورشن ہے وہ بھی کنٹرول رکھیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہم گندی خوراک کھا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہماری وہ حالت ہوتی ہے جو جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھانے کو جو چوائسز جب آپ بزار جاتے ہیں تو دیکھیں کہ میں یہ چیز لوں یا وہ لوں میرے لیے بہتر کیا ہے اور پھر اس کا جو آپ کھانے کی باری آگئے تو پھر حساب کے ساتھ کھائیں پہلی چیز دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک رمضان میں ایکسرسائز کی بات ہے تو اس میں تین اوقات میں سمجھتا ہوں کہ ایکسرسائز والے بن سکتے ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ افتاری سے پہلے دوسرا ہے میں سمجھوں گا کہ افتاری کے کافی بات یعنی نماز تراوی کے بعد آپ کہلیں اگر آپ کرلیں یا پھر سہری سے بالکل پہلے تو افتاری سے پہلے اگر آپ کریں گے اس میں خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کلیپس نہ کر جائیں کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے اس وقت بلکل آپ سمجھیں کہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئی ہے پانی تقریباً ختم ہو چکا ہے اور جسم میں انرجی بھی وہ نہیں ہے اگر آپ چلیں بیس منٹ کرتے ہیں بلکل افتار سے پہلے اور ایکسرسائز کرنے کے فوراں بعد آپ کچھ کھا لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس میں تھوڑے سا خطرے کا اندیشہ ہے اسپیشلی وہ لوگ جو زیادہ جم لگانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ویٹ لگاتا لگاتا ہے بچارہ وہاں پہ کہیں بھی ہوش ہی نہ ہو جائے تو اپنی جان آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے تو خیال رکھیں اس کا پہلی بات دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو نماز تراوی کے بعد اگر آپ کے اندر تھوڑا سا ایک جوش اور ولولے کی کیفیت تاری ہو گئی ہے تو وہ اچھا ایک ٹائم ہے جہاں پہ آپ آرام سے جم بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے دوران پانی وغیرے بھی پی سکتے ہیں کچھ اس کے بعد کھانا چاہیں وہ بھی کر لیں یا پھر آپ اگر رات کے تیسرے حصے میں اگر بیچ میں اگر آپ سو بھی گئیتے تو اٹھتے ہیں تو سیری سے کچھ عرصہ پہلے اٹھ جائیں تھوڑا سا ورکاوٹ کریں سیری کر کے پھر آپ آرام سے ریلیکس ہو جائیں تاکہ آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ پانی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لے کے اپنے آپ کو یعنی کریں لیکن میں کہوں گا کہ ضرور چاہے تھوڑی کریں یہ نہ دیکھیں کہ میں نے ایک گھنٹہ کرنی ہے روز اگر آپ بیس منٹ تیس منٹ چالیس منٹ بھی کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ پھر بھی بہت اچھا ہے چاہے اس میں آپ واک کر لیں آپ ایکسرسائز کر لیں کوئی گیمز کھیل لیں کچھ کر لیں یعنی کچھ بھی کرنا کوئی بھی حرکت کرنا آپ کے جسم کے لیے وہ صوفے پہ بیٹھنے سے تو بہتری ہوگا انشاءاللہ مطلب یہ کہ یہ جو دیکھ کی بریانی ہے ڈھکن جس کا ہٹتا ہے ایک الگ سے سور پیدا ہوتا ہے یہ چھوڑ دیں یہ بریانی بریانی کھا لے لیکن بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں ہاں وہ بھی اس کا بھی بیک ہوں گا کہ بیسے اس کے بہتر بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے لیکن بہرحال لیکن چلیں گا آپ اس کا پورشن کنٹرول کر لیں اور خاص طور پر اس طرح کے پراتھے جو نا اوائیڈ کریں جو مجھے پتا کہ کراچی کے اندر وہ جو لچھے دار قسم کے پراتھے ہوتے ہیں جو مختلف لیئرز میں ہوتے ہیں جو آپ کے وجود کے اندر اتر جاتے ہیں وہ ان سے پریز کریں انشاءاللہ کیسے پریز کریں ہم سے نہیں چھوٹ رہے اپنے نفس پر کابو کرنا ہمارا دین سکھاتا ہی نفس پر کابو ہے جس نے پراتھوں پر کابو کر لیا سبح سہلی میں پراتھے نہ کھائیں اس کم چلیں 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 بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ بہت بہت جزائے خیر دے آپ کو اور ڈسکرپشن میں ہم آپ کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کر رہے ہیں لوگ آپ سے ہمیں امید ہے ہماری ینگ جنریشن آپ سے رابطہ کرے گی اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی خاص طور پر جو یونیورسٹیوں کا طبقہ ہیں ان کو بلائیں یونیورسٹیوں میں ایسے لوگوں کی مارکریٹ میں بہت ضرورت ہے اور مارکریٹ میں اس طرح کے مولوی بھی شارٹن ہیں تو ہمارے جیسے ہیں بہت لیکن جنہوں نے باہر بہت زیادہ سفر گزارا ہو اور اس محول کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں اس طرح کے شارٹ ہیں میرے جیسے تو ہیں بہت مل جائیں گے آپ کو اور شارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم ہے یہ نہیں ایک ایک الادم ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ مولی صاحب فون کریں آپ نے مجھے بھی کہہ دیا کہ نہیں ہوں تو میں بھی پڑھا لکھا ہوں یعنی پڑھا لکھا سے میرے بات عالم تو سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں میری مراد ہے کہ دنیاوی نالج بھی رکھتے ہوں تو وہ زیادہ اچھی طرح سے معاشرے میں کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس معاشرے کی برائی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور شیطان کہاں کہاں سے وار کر رہا ہے وہ اس کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں تو بہت شکریہ راجہ صاحب کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی کوششوں کو آپ کی محنت کو قبول فرمائے دوبارہ پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات کریں گے اور بھی مزید کچھ آپ سے سیکھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ